اسلام علیکم خواتین و عزرات میں پیٹریون ایکسکلوسف کلب کے حوالے سے خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان پیٹرنز کا جن کی سرپرستی کے سبب ہم نے خاصی سٹرنگتھ گین کی ہے الحمدللہ اور ہم اسی انداز سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور میں ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کروں گا ان دوستوں سے کہ جو فیلال سوچ رہے ہیں وہ پلیز زیادہ سے زیادہ اس ایکسکلوسف کلب کی میمبرشپ حاصل کریں اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فدین و عزرات شو کے آغاز میں چلتے ہیں فلم سٹوڈیو جہاں پر ایک نامکمل فلم جاری ہو ساری ہے نام مولا ہے نامکمل کیے جی یہ نامکمل یہ اور کیا ہے مکمل ہو گئی ہے پاؤنی فلم بن گی ہے پچھا گڑی گئی پاؤنی فلم تو بن گی ہے جس کا سرپیر ہی کوئی نہیں ہے شرم آتی ہے اس کو فلم کہتے ہوئے بھی صحیح کہہ رہا ہوں تو سی مندل اگلہ فلم کبلی ٹون تک میری کڑی نو چٹے آیا یانے نے میرے سین رہ گا باقی ساری فلم کھنے یار اے زدانہ فلمانی باندھی گیا آپ آفتاب صاحب میری کڑی نو کو چنگی فلم دعا ہوا ہے کھوٹیاں کھوڑیاں تو تساڑی جان چھڑا ہو اے یاد بھی نہیں کرانا پاہ میرے سین کرانا سین بھائی میں کرانا آپ نے بھی کوئی کام کیا ہے کہ صرف انکوں پر زور ہے آفتاب صاحب میری گل ہو رہی ہے پروڈویسل صاحب آچھا گار لہ تو سکا نہیں تو آپ بولتے ہی کس طرح آپ کے ہونڈ کیسے ہیں میں بوٹوکس کرائیں اے میری کڑی تھی قسمت بڑی خراب ہے کوئی سو ڈیر سو پروڈوسر نے ایداو ٹیشن لے لیا کس کی بات کر رہی ہیں یا اس کی ہو تھی ہو بھی حدید ہی ہے ماشاءاللہ یہ دونوں سگی بہنیں ہیں یا یہ ان کا باپ ایک ہی ہے نہیں دونے اب تب ہی نا وہ لگ نہیں رہی کہ ایک ہی باپ کی بیٹی ہیں او دا او باپ ہے وہ دیکھو نا کتنی فیئر کمپلیکشن ہے آفتاب صاحب جی زفر صاحب دا کی حال ہے زفر صاحب ٹیشن ہے ماشاءاللہ آج ان کی تقریب ہے ایک انھیں ایوارڈ مل رہا ہے لائف ٹایم اچھیوٹ موہ بہت اچھیوٹ ماشاءاللہ مبارکو ایتان رمین بہت بہت تینکو یار ہیرو کتھ ہے مر گیا سویر دے انتظار کر رہے ہیں یا ہیرو کون ہے اوہ اوہ بینگچڑیب اوہ ہیرو ہے اوہ ہی ہے میرے کو اور میں کی کرنا ہے یہ کون ہے میں بھی ہیرو ہی ہے اس سے تو سو گناہ بہتر ہے اچھا جی کیوں میری لاتا ہے نہیں وہ ایک محضب آدمی ہے بڑے نفیس لہجے میں بولتا ہے میں محضب نہیں لاتا تم کروڈ ہو انکوت ہو انگڑ ہو یہ مطلب ہے دسو یار نام مولا ہیرو نوالن دے ہو دونوں میں نے سوچا آپ کے بارے میں میں آپ کو کام دوں گا انشاءاللہ اپنی فلم میں دوں گا ہائی یہ تھے فلم کٹا بڑھنی عورتیں بے برکتی شروع ہیں دی کیا بے برکتی کیا ہے بے برکتی ہے جو ہونڈیا ہے اسی انہوں نے اپنے باہ سے بلایا ایرون بکواس بند کرو اپنی کب شروع ہو رہی ہے آپ کی فلم شروع جب بھی ہوئی میں کاسٹ آپ کو کر رہا ہوں کردار آپ کے پرسنیلٹی کے مطابق دوں گا مجھے یہ نہیں کہنا کہ مجھے لیڈ دو جس طرح جہاں آپ فٹ ہوئیں آپ کو رول دوں اسی پاس اپنی فلم جو میری کڑی نو نگاہ دیا ہو وہ بس سمجھ لیں کہ یہ کاسٹ ہوگی آپ تازنے نو فیٹ کرو اسی جڑے اگریمنٹ کر کے بیٹھے ہو اس وقت تک تمہاری فلم ابھی ابتدائی مراحل میں ہوگی جب میری فلم انشاءاللہ ریلیز ہو جائے اچھا تو اڈی فلم جو پلمبر دا رول ہے پلمبر دا رول نہیں ہے کوئی الیکٹریشن دا رول ہے کوئی کسی چیزہ رول ہے گھوڑی کا ہے آہا اے تو بہت اچھا کرتا ہے یار پھر ہوئی گھلا میرا نال آگیا دیکھو سرہ ایسی ہوتی ہے فلمیں یہوں بنائی اور اونیر ہو گئی امی کہاں ہے پکٹ کے بیٹھے اللہ خیار میرا چولا اور چولی دونوں ٹوٹ گئے کوئی ایسا بہادر شخص ہے جو مجھے اور امی کو یک دم اٹھا لے ایک سیکنے سائیڈ سے ڈنڈا دو اور اٹھاؤ ایکس کیونے میں خود نہیں اٹھوں یاری ڈنڈے سے کتنا ڈرتی ہے یہ کون یہ پانچ ہزار سال کا خوف ہے ڈنڈے کا آریانز کا ڈنڈا ایکسیوز می ہماری کنمیز کو اسٹوڈیو کو باہر کھڑی کر دے گا آجو میٹا بہت شکریہ آکتاب بھائی تینکیو چلیے آجو جیتر روزے آجو سٹھتے ہو سٹھتے ہو سر جی میرے ٹیس کیسے ہیں بہت اچھا ہے میرا کی میرے تیرا بہت اچھا ہے ماشلا سستی چھتری لگ رہی یار کی آواز آرہی ہے اے مان کیوں نال لیندہ بھی ہر بار رہی توں اب دعاوں کے لیے لاتا ہے اور کس لیے لاتا ہے بہی ہیرو ہیرو نا میں ایسیاں دیکھیں ہیں امی دی وید اٹھنی ہو سکیں ہیں بھائی امین آلے امین آلے انشاءاللہ ان کی دعاوں سے فلم کامیاب ہوگی امی جیسا ایک استاد وہ گزیب اللہ کے ساتھ بھی آتا ہے اس کا کیا نام ہے استاد ممی خان اردہ کیا ہوگا یار کیا بیوٹی ہے وہ ویلن انٹرڈیوز کرا رہے ہیں جو پتا تھا انہوں اوازم کام کوئی نیا ویلن آئے نیا ویلن سر میں کنا فلم وائنڈا پی ادا صرف اچھا آپ کا سارا زور ویلن پر کیوں ہوتا ہے ویلن ہی دے دی آج کل دنیا گجنی چکون اٹھو ہے ویلن امباس سکرو پہلے کوئی اچھا ہیرو تو انٹرڈیوز کراو تیرا مرتا تیانی بیار ہے اچھا ہیرو تو انٹرڈیوز کراو یہ سائز ہوٹا ہے اسے کلبوت چڑو کلبوت ایک لکڑی کا جوتا ہوتا ہے جو اس کے اندر ٹھونسا ہوتا ہے وہاں یہ کہنے لگی تھی کہ کسی بڑے سائز والے بندے کو ایک دفعہ پہنائے کھلا ہو جائے گا نہیں بڑے سائز والا بندہ ہر وقت پہنے رکھے وہ لکڑی اس کے اندر فٹ کر دی جاتی ہے بڑے سائز کا پیر لکڑی کا پیر بنا ہو جاتا ہے سٹریچ ہو جاتا ہے کیونکہ لیدر میں بڑی گنجائش ہوتی ہے ایک ڈراما بھی جالتا سی ٹی وی تے تارے کلبوت تارے انکبوت تارے انکبوت وہ انکبوت ہے انکبوت کا پتہ ہے نہیں یار مکڑی مکڑی یہ قرآنک ورڈ ہے تار جالے کو کہتا ہے اچھا ہے چھوٹا بوٹ ہے تھے جو بٹا فرما کہ میں جائے گا تھوڑی بھائی یہ کام ہندہ کے تھے یہ کام آپ کو یا تو ملے گا بہترین اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آرے بازار بیسٹ یعنی لانگ شوز بھی رائیڈنگ شوز بھی ایسے شاندار کیونکہ ملٹری کے بھی آرے بازار اکثر کنٹونمنٹس کے ساتھ یہ جو بڑی ہے نا ایون پنڈی میں ایک ہے آرے بازار پھر چیترام روڈ یہ بوٹ وڈا ہوئی تھے پھر پتاوہ یہ پتاوہ کی ہندہ بھائی انہر یعنی ایک چھوٹا سا اس کے اندر سول ملتی ہے اندر ڈال دیتا پیکنگ لینے جی میں پیکنگ تاکہ سائز ٹھیک ہو جائے ایک نہ کافی ہو تو دو پتاوے رکھو بچہ باام تیار کرنا ہے منا کی یہ گھر ہے دیکھی صاحب اہن جی اہن میں ملتا دھا ڈالاں ہی آئے اہن یہמש میں روڈ جائی ہیا جائے تانہو پتا کو ایک فلم نہیں کر رہے چھتیسا فلم ہاں آ رہے چھتیسا فلم اے کیا تم نے عجیب لگایا میں یہاں ہے بھلا کے بٹھا دیتیو ایک آئیں جائے آپ آئیں اُٹھو بھائی اے دیکھ سیکنس ہو گئے میں میں بھونے ہی دل سجھ رہے ہو میں بھونے ہوں میں اس سے دومیں کھڑے ہو یہی ہیروند ہے کہ زبانہ یہ پہنے کیا ہے ہیروندی پہنے کیا ہے کہ اس سے وہ تک کر رہے ہیں وہی اس سے کہا کہ میں بیس کر رہے ہیں وہاں ہم نے یہ براہ� googلا کچھا کہ شبانہ میری محبت ہے اچھن شبانہ میری محبت ہے اور میں شبانہ کی بہنا زندہ نہیں رہ سکتا خالا جی باز لوگ اپنا بیڑا خود غرق کرتے ہیں جس طرح آپ نے یہ اینک لگا کے کر رکھا ہے کھلا ہی شٹل دا بیلڈ رکھا ایکشن میری بہینڈ دی جائے میری بہینڈ دی جائے تمہاری بہینڈ کی جائے ہو یہ کیا کیا ہے کھنپلویتے ہو جاندہ نا سلیپ آف تنگویتے ہو جاندہ یہ ہر وقت فنبل کرتے رہتے ہیں لیکٹر صاحبو چلو کیوں کرو ایکشن میری بہینڈ دی جان چھاٹے دے اوڈی علی شادی دی مرنی گئی ایک ادھر ٹکے کھلو ہی گی تمہاری بہینڈ کو لاؤ میں تھکی کر رہا ہی تمہیں کر لیا آپ نسارہ سے ہر دفعہ میرے نہ لے ہی اوڈا میرا سین پورا نہیں ہی اوڈا چلو ایدرہ ہو جی ایدرہ ہو جی ایدرہ ہو جی ایک مند کال سنو ریکٹر صاحب میری لیے کنویس کا بند پر شو سکتے ہیں نہیں ہے کھلو تا سین پہا جی گھوڑی نہیں آئی دی اے پکواز نہ کرو گھوڑی گھوڑی پھر تو ساری شرارت ایس پہی دی نہیں نہیں واقی اس پوری سو کالڈ شوٹنگ میں واہد دلچسپی گھوڑی گھوڑی ہے یا اگر ان کو کسی ویلن سے مار پڑے تو سلو مار مور پوالو یا رہا گھوڑی آلا سین پہا نہیں رہا حول جی طرف ہوجوڑ لو ہیں پکوہ رہا پکوہ رہ یا رہی پندی والاک ہے پپا ہے پپا تو وہ کیا رکھا یا رہ موچ کی اٹھ ہی اسے خہ رہ کیا خہ رہہ پوٹھوار تکوہ رہ رہی пер ایسے لفز کیے پوٹھو فکر پکوہ رہ پکوہ رہ ویل ہمار هنا فکرے پوٹھو خارے کا پتا بلایا ہے پورا پوٹھو خار کے در آگیا ہے اگل دے آپ اترا تیری انٹریز انٹوڈکشن ہے ہم در ناشتہ پیانا ہوتی خشبوہ سالا پیٹو رکھا ہے اچھا پیانا ہوتی ناشتہ درک ہے میں آدھا ہوتی پکھی مرندہ ہوتی ہے یہ کیوں موکی مرتی رہتی ہے یہ لوگ کچھ کھانے کے لیے نہیں پوچھتے آپ گھر سے کیوں نہیں کھلا کے لاتین ہے اس میں ان کی شوگر لو جاتی بیمار ہے نا اور بلایا ہے موکی تھے یہ فکرے پوٹھو خار میں بلایا ہے جب آپ رجا پوٹھو خار کیا ہے انہیں دنڈہ دالے مارے یارے کیا یہ مکہ بہی ہے جگ یہ سمچن ہے کی یہ موندے دی یہ ہر جگہ انجی کرتا ہے اگر 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 دس مکی ہوئے ہاں جی مکی تھا کیا بلایا نے پتہ نہیں پاہی مکی شی کی منو دے ہوں گے پہنچے دمک سے آئے بہلا کنگ پنڈیوں ٹوریا نہ کرولا پیا نہ کسی نہ سا رکے تو دس ہو مکی ہوئے آجیے لڈی کس میں ملتے ہیں میں نے پہلے رہو دی لیڈی لاؤنسی اپنے دانگ جی پھڑا کر رہے ہیں کپڑے کو آگے تکلا آتا اے ڈریکٹرہ ہاں جی تو بہلا مالا سین کس نالا میں نے پھوٹھا آجا کے بیٹھ او دنہ سین تیرا ان دس کیا کرنا ہے میں ہم دس کیا کرنا ہے جی تسی دس ہو اس کو قتل کرو میکی میں تو ہمیکی آکے نہ میکی بھائی میں تو نکس 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 قتل اسے میکی بھائی بھائی یہ کنے سین کیتا ہے بہتانے یارو بندہ ہوڑسی فون سے تے بڑا رانہ بور رہا تھے میں فلمی بدماش نہیں آئے اصلی بدماش آئوں میکی بھائی ہیں میکی بھائی ہیں پہلے اکے میکی ہنے گھنے چنو ela ہے اچھ جیسے archive میں ھانوں مینو دیکھنے میں نیجھ بھے گچھنے بھائی میکی بھائی کیا ہوئی کچھ نہیں پائی کچھ نہیں پائی میں ناو کر تو اڑا تابے دار جارے مولا تسوٹس میکی گلا کرنا پہ آئیں نہیں میکی بھائی میں نے ایلا کیا میکی بھائی آیا سالے نے تنو کاست کی تا اس میں کہنا آئے اے پھرس ہی بھائی ہے سالا پوٹھو آردہ ساب پہ میکی بھائی سچی مچی دا بدماج ہے نام مولا پنڈی دا تنو پتا ایک کو پنڈی دا ہوتا آتھا نی دانگ پھڑی کنی پیاری دا اچھا پنڈی آیا نی دانگ پھڑاو دا کونے اور تو تم نے بھی پکڑی ہوئی ہے اکی دانگوں نے اسے ہی کوئی نہیں ہے تو اسے ہی کوئی نہیں ہے یہ دانگوں نے پورا ملک سدا کرتے ہیں ہسی گٹہ گٹل نہیں دکھی بھی بھی اچھا مری جلدی سے کوئی وائنڈ اپ کرو وائنڈ اپ کیا ہے؟ سر وائنڈ اپ آیا بے ہے بندہ جڑھا کون؟ اے مکی بھائی ہاں انہیں یہ چوٹے کرنے چوٹے؟ یس گھرد جلدی دیکھو چاٹھا 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 اور ایک کمنٹری گروہ کرتے ہیں مکی بھائی دہتوں ٹوٹے ناک رہا ہو پہلے ٹوٹے کرن تو رہا ہے اچھا تُسی گال سونو ہے ایٹنڈے دو ہوا نہیں شاڑ گئی نینے تُسی ایتھے اینو تُسی ایتھے سوٹنا ہے کینو ایتھے سوٹ کے نیتھے سینے دی آتھ رہ کے تُسی ایتھے باہن گھڑ نہیں ڈھن اور بڑا اوریجنل سین کرنا ہے ریالیٹی کے قریب تر انہیں کڑ بھی دینا نما نما آیا ساڑے بھی نہیں پتا مائم کس طرح کری مکی بھائی کو کہے مکی بھائی کو نہیں نتیتیا آنا پواہ کھوڑ ہے گھائے اچھی بوچھی یہ جاندار بچہ ہے چلوہ ڈریکٹرہ ایکشن آکھ اچھا مکی بھائی یہ نا مکی بھائی یہ جہاں مکی بھائی مکی لائیو بالاکنگ نام مڑا بھائی مکی بھائی مکی اس سے پر جو ہوا ڈراما ہونا ہے تیری میرے بھائی سچین اس نے کٹ دی نام مولا انہیں کٹ دے نہیں مکی بھائی تو انہوں مائم دا پتا ہے نا مکی کیا ہونا بھائی اس کا نام مکی نہیں ہے یہ لوارگیٹ وہ مکی ماوس ہے لوارگیٹ کہا رہے یا کوئی لوارگیٹ بھائی نام مڑا کتل ہوئی کیسے مڑے تو وہ پہنہ فلا میں ہے جڑی لگ دی نی سال میں آج اللہ مکا آن action اچھا دی ہم اسے یہی سا کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد مدینہ حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا لگ دا مصر دا حسن قدیب وکیانو اللہ اورے تو با کچھ اور تشانو کچھ اورے ویلکم بیک بنای گئی ہے اس کی کہانی ایک حد تک میں ایک سرسری سا جائزہ لے پایا ہوں اور میرا خیال ہے ٹیکنیکلی مناسب بھی یہی ہے کہ آپ سٹوری ریویل نہ کریں ہائیور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ تین نوجوان اس فلم کا مرکزی کردار ہیں ایک گاؤں سے آیا ہے ایک شہر میں رہتا ہے ایک بڑا ایمبیشیس ہے آپس میں ان کے مسائل ہوتے رہتے ہیں کبھی ڈکیٹی پلان کر رہے ہوتے ہیں کبھی یہ کچھ پلان کر رہے ہوتے ہیں بیسک فوکس جو ہے وہ کامیڈی پہ ہے اور آئی ہوپ کہ یہ کامیڈی بہترین ہوگی بارہ مئی کو یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے ہم نیک تمناوں کے ساتھ اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور آج اس ٹیم کے چند مرکزی کردار ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار تھاکر ایک سینئر آرٹس جنہیں پوری دنیا جانتی ہے خاص طور پر پنجابی سپیکنگ ورلڈ وہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں وہ اس فلم کی مین کاسٹ میں شامل ہیں محسن عباس اس فلم کی ہیروین ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں صفدر ملک صاحب اس کے پروڈیوسر ہیں تو جناب ہم آپ کو شو میں ویلکم کر رہے ہیں اور بہت نیک تمناوں کے ساتھ بڑی اچھی خواہشات کے ساتھ اور ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد کو کامیاب کرے آغاز کریں گے کہ ون لائنر اس کا ہمیں بتایا جائے چھوٹا سا کہ سٹوری ہے کیا سر یہ تین دوست ہیں جو کہ ایک جو ہے وہ گاؤں سے شہر میں آیا ہے اور وہ امیر ہونا چاہتا ہے اس کے لئے وہ کوئی بھی عربہ استعمال کرنا ہے امبیشیس ہے بڑا امبیشیس ہے وہ ڈکیتی بھی کر لیتا ہے وہ جاتے ہوئے بندے کو پکڑ کے سائیڈ پہ بھی لگا لیتا ہے وہ امیر ہونا چاہتا ہے اور ریال لائف میں بھی ایسے ہی ہونا چاہتا ہے میں اس میں ایک سیاستان کا بیٹا ہوں سر میرے پاس آٹھ سو کروڑ رپیہ ہے جو میرا باپ چھوڑ گیا ہے وہ مجھے استعمال کرنا ہے وہ مجھے استعمال کرنا آ نہیں رہا اس میں میرے ساتھ جو ہے میرا جو محسن بھائی ہیں یہ میرے پاس کام کرتے تھے ان کو صرف پتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یہ ان کے ساتھ مل کے پھر وہ ڈکیٹی پلان کرتا ہے اور میرے ہاں سے یہ پیسے نکالتے ہیں لیکن ایڈ ڈی اینڈ جو ہوا وہ تو ہم بتا نہیں سکتے بلکہ ایڈ ڈی اینڈ وہی ہونا چاہیے جو ہوا ہے جی سر جی سر جی بہت اچھی بات مجھے بڑا خوشی اس بات دی ہے کہ وہی ہوا ان کو تین بڑی کمپنیوں نے مل کے اسے بنایا ہے سر اس فلم کو جس میں صفدر ملک صاحب ہیں ایس ایس آر پکچر سے میں ہوں سر پانچ آبی فلم پروڈیکشن سے اور ایل ایس ای ہے سر لاہور سٹاک ایکسچینگ اور ہائی فائی ٹکنالوجی کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے جو کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ یا تامل انڈسٹری یوز کرتی ہے سر اس کو انہیں سیون پوائنٹ ون پہ بنایا ہے سر لیکن تھوڑا سا ہمارا یہ پروبلم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک سو دو سکرینیں ہیں ان میں سے نائنٹی سکرینیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہیں ان میں بھی سیون پوائنٹ ون کے اوپر صرف چار سکرینیں ہیں سر باقی ورلڈ وائڈ جو ہیں وہ ساری سکرینیں سیون پوائنٹ ون ہیں ہمارے پاس جو کچھ سکرینیں ہیں سر دس کے قریب وہ ای پرنٹ کے اوپر چلتی ہیں سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ای پرنٹ کے اوپر جائے کیونکہ ہمارا جو دیکھنے والا ہے وہ سر تانگا ریڑا والا اور غریب لوگ جو ہیں جو بیچارے ہزار کی پندرہ سو کی دو ہزار کی ٹکٹ نہیں لے سکتے ہم نے ان سینموں کے اندر بھی اس فلم کو لگانا ہے کہ تجھے ساتھ ڈیل کیوں وہ ایک ہندے اسی اپنے ہی فلم بناؤں انڈے بھائی جن تو سی لیے اسی غریب لوگ نہیں تو انہوں نہیں نہیں آپ تو عمراء ہیں آپ تو بڑی اپر کلاس ہیں ہاں جی وہ سمجھاؤ نا انہوں نے جی جی وہ ویلیم وائلر کھڑا کیا ہوئے آپ نے ان کی فلم کے بارے میں ایک بات بتا دوں یہ ازمنہ قدیم سے ایک فلم بنا رہے ہیں اور پہم بناتے چلے جا رہے ہیں فلم بن کے سینسر بورٹ جاتی ہے وہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلم آپ کی ٹھیک ہے بالکل صرف ایک چیز نیچے لکھ دیتے ہیں کہ اس کو ری ڈو کریں تو یہ ہر دفعہ فلم دوبارہ کرنی پڑھ جس دن دا بیٹ سی نہ ہوا جا گیا ہے میں نے چاہیدے اسی خوبصورت چہرے کیونکہ میں سٹارڈ ہے نو ستاں پا بیٹھاں بیچے میرا ہیرو درہا چاہ کرنے ہے درہا اٹھ کے دہا ہوا ہے دیکھنا توسی ہون ماشاءاللہ سارا ہیرو میں نوما بڑھوں آیا با جی ہلو آپ کیا حال ہیں میں ٹھیک ہوں انہیں جانتے ہیں میں محسن کو تو جانتا ہوں اور سابدر صاحب کو بھی تھاکر صاحب کو بھی جانتا ہوں سائمہ بلوچ کو سائمہ کو بھی جانتا ہوں سابدر صاحب میں آپ سے متعلق یہ ہی ہے سابدر صاحب کیونکہ ہمارے سٹوڈیوز میں ایک ہی شخص ہے جس کا راج ہوتا ہے وہاں پر نہ اداکار کو کچھ سمجھتے ہیں نہ پنکار کو نہ رائٹر کو نہ ایون ڈیریکٹر کو ہیرو کا نام کیا ہے سر مارلن برانڈو جنابل اللہ مارلن برانڈو میں دو دفعہ مارلن برانڈو ہوتا ہوتا بھچا ہوتا آپ کو فلم کی پیشگی مبارک بات شکریہ جی لیکن حیرت ہو رہی ہے کہ یہ مرہوم جو ہیں اس فلم کے ہیرو ہیں دیکھیں اس کی ہر چیز کھل چکی ہے دوبارہ سے اسیمبل کرنا پڑتا ہے اور اس کے باوجود مسر ہے کہ میں ہیرو ہوں لوگوں کا وینٹی باکس ساتھ ساتھ چلتا ہے گیٹ اپ کٹ چلتی ہے اس کے رینچ اور پیچس کلتے ہیں جس کے ساتھ اس کو باندھنا پڑتا ہے بہت سوپر بنجاب بھئی شکریہ 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 میری ہمی ہے ہمیں لگا آپ کی ہمین ہے میری ہمی اور مجھ سے دو سال چھوٹ bok ہے میری کیا بچیاں ملک صاحب نے دعا کھانا بلایا پونھی فلم بانگی جی ساٹی پیچھے پرسنٹ رہ گی اوے چھاکر صاحب انہوں پا دے ہمیں اے نو لمحے پا دے ہوں ساٹی فلم پوری ہے چھاکر صاحب وہ فلم تھا یاد جچے تُس نیوڑے بانے ہیں سکتے لہتے موستبات اٹھاوئی رولیٹویا ماشاللہ برطانی ہیں دی پینسل ہندی آب بیٹھ دے اچھا جی محسن کی طرف آتے محسن آپ بتائیے کہ موسیقی سے چلتے چلتے سر بہت بڑیا راہ اور آپ درست فرما رہے ہیں کہ میں کراچی گیا جب ناپا میں میوزک پڑھنے ہی گیا تھا لیکن اس سے پہلے میں تھیٹر کرتا رہا رفی پیٹ تھیٹر کے ساتھ بھی کیا میں نے جی سی میں بھی پرفارم کیا میں نے وہ اداکاری اور میوزک جو تھا وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور اتفاق ایسا رہا کہ میں نے اپنی اداکاری کا آغاز فلم سے ہی کیا تھا نام علم افراد سے کیا تھا میں نے تو اس کے بعد پھر میں نے ڈراماز میں قدم رکھا تھا لیکن سفر بڑا مزیدار رہا ہم سب اپنے اپنے حصے کی سٹرگل تو کرتے ہی ہیں میں نے بھی کی اور اس کا بڑا لطف لیا جب محسن بھائی کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا نا جی تب سے مجھے تھوڑا تھوڑا احساس رہتا تھا آپ کا ٹاکرہ مذاکرات میں ہوا جی مذاکرات میں ہوا تب سے نا جی مجھے ایک فیلنگ آتی تھی کہ یہ فلم کا میٹیریل ہے کیونکہ اس پنجاب کے ساتھ میں زیادہ کام کرتا ہوں صرف فلم کے اندر وہ جتنے بھی ہیروز ہیں وہ سب کے سب سنگر ہیں صرف اور خاص طور پر جب گانا فلم آیا جا رہا ہوتا ہے فلم کا یہ بہت ضروری ہے خواتین حضرات یہ بڑی عام بات تھاکر صاحب نے کی کہ فی زمانہ جو اداکاری کے اسرار اور رموز ہیں ان کا رستہ موسیقی کی طرف سے نکلتا ہے اور اگر آپ غور کریں تو یہاں جتنی لوٹ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہیں اور ایکسلنٹ سنگر ببو تو خیر مقاعدہ کیا بات مطلب ایک ادارہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے ہنی البیلا نے کنسنٹریٹ نہیں زیادہ اس پہ فوکس نہیں کیا ورنہ اس کے والد صاحب نے وہ مواقع فرام کیے تھے اسے اور وہ ایک ریمارکیبل سنگر اچھا آپ کہہ رہے تھے تب مجھے لگتا تھا کہ اگر میں فلم میں ہیرو لے رہا ہوں تو موسن عباس کے اوپر جو گانا فلم آیا جائے گا اگر وہ اسی کی آواز میں ہوگا تو مجھے لگتا تھا سکرین پہ وہ سوٹ کرے گا وہ ایکسپریشن جو آئیں گے وہ پورے ہنڈر پرسنٹ آئیں گے اور پھر اسی کی آواز ہوگی میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا ہوں سوری آپ قطع کلامی کر رہا ہوں وہ دلچسپ بات اس لیے ہے کہ دو بندے ہیں جنہیں میں بہت پسند کیا کرتا تھا اور ان کے ٹیلنٹ کو سرہتا تھا نورملی بہت کم کم کرتا ہوں میں اس لیے ہے کہ وہ ایک threshold ہوتا ہے نا یاسر شامی ایک نوجوان ہے بلکل نوجوان پیارا سا بچہ like a baby brother اور میں اسے کبھی نہیں ملا I just met him the other day اور دوسرا محسن عباس اسے بھی میں پہلی دفع مل رہا ہوں اور بہت پسند کرتا تھا پہلے دن سے یہ ایسا ہی loud ایسا ہی ایک energetic بالکل full of energy full of strength ایک character کو ہونا چاہیے ایک young boy اور میں سمجھتا ہوں کہ تھاکر صاحب نے سو فیصد ٹھیک کی یہ بات کہ ان کا اصل مسکن فلم ہے فلم جو فی زمانہ چل رہی ہے اس میں تو کیونکہ شرارتی بھائی نیچر ہے سنگر بھی بہت اچھا ہے تو فیصلہ باتی ہے 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 خوشن سے بات پوچھنے بھی یہاں پر ایک ڈیسیزن چل رہا ہے آپ نے singing بھی کی اب acting بھی کر رہے ہیں آپ writer بھی ہیں آپ composer بھی ہیں سو ان سب میں سے ایک چیز select کرنی پڑے لیرکس بھی لیرکس بھی ہیں سو کیا select کریں گے یہ تو بڑھا ہی کوئی مشکل سوال ہے یہ تو بہت مشکل سوال ہے ہاں لیکن مجھے لگتا ہے میری ناکس رائے میں کہ سب سے جو خوبصورت اور پاکیزہ صنف ہے وہ موسیقی ہے تو اس لیے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے ہاں ایک سوال ہے اچھا جی ملک صاحب سے بھی ہم بات کرنے لگیں اگلے اصل پندلوں تسی بلا رہے ہیں یہ تجربہ کیسا رہا کیا فیلنگ ہے آپ کی کیا محسوس کر رہے ہیں یہ فلم میں نے جو کی ہے مجھے بہت اچھا تجربہ ملا کہ میں تو بہت لیٹس ان کے ساتھ آیا یہ پہلی فلم ہے ان کے ساتھ تھاکر صاحب کے ساتھ میری خواہش تھی کافی پرانی تھاکر صاحب آپ میرا ساتھ دیں ہم ایک کامیڈی اچھی فلم بنائی اور تھاکر صاحب نے اگری کیا یہ ان کی مربانی ہے اور میں نے یہ کام یہ پروجیکٹ فرس ٹائم ہے جو ہم نے ستارہ دن میں فلم کمیلیٹ کی ہے ستارہ دن میں شوٹ مکمل ہوا مکمل پانچ دن کا اسپیل تھا ایک بریک تھی پانچ دن کا ایک اسپیل تھا پانچ دن جو آخری تھے سترہ دن میں ہم نے شام کو پانچ بج کر بارہ منٹ پر اس کا کیمرا دلوست گیا ایری الیکزا دی شفٹ بڑی مہنگی تھی نہیں سر وہ پلان ایسا تھا کیونکہ میں نے ادھر سے سیکھا تھا سر کہ جو فلم ہے وہ پیپر پہ بنتی ہے وہ شوٹ پہ نہیں ہوتی وہ ہم نے پیپر پہ پورا ڈیزائن کیا ہوا تھا سر لوکیشنے مار کر کے ہم نے لوکیشنے پیٹ کو کہیں جانے نہیں دیا سر ہم نے دن رات ان کو رکھا سر ہم نے بارہ سے اٹھارہ گھنٹے شوٹ کی ہے سر اور اس موڈ کو ہم نے برقرار رکھا سر کومیڈی کے لیے تو واقعی ایک موڈ ہے سر 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 تو کیسا رہا تجربہ یہ بہت اچھا تجربہ نہیں جی نہیں میں نے تو تقریبا سولہ ستارہ فلمیں بنائی ہیں اچھا اچھا یعنی کون کون سی کو فیمس میری فلاو کو بھی تھی تیرے باجرے دی رکھی جو سیئے نور صاحب وہ آپ کی فلم تھی جی سات کروڑ چالیس سلا کروڑ کی فلم تھی اس میں مجھے اتنا نقصان ہوا کہانیت نہیں تھی اس میں ایسر شعود نہیں ملیتے عید کے اوپر وہ پانچھے فلمیں لگا دیں اس میں شعود نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس طرح کا تھیم اس طرح کی رہتل اور ایسے کانسپٹ کے ساتھ سید نور اس کے ساتھ سید نور کٹ آؤٹ فردرس اس کے ساتھ ساتھ بجے لیکن بات یہ کہ ٹائم ڈلی صبح دو بجے وہ شروع کرتے تھے صبح دو بجے وہ شروع کرتے تھے یہ فلم میں نے جو شروع کی ہے صبح پانچ بجے ڈریکٹر نے کال دی ہے سات بجے لوکیشن میں لوگ انہوں نے کیمرہ آن کر دیا ہے رات گہرہ میں اتاقام کیا ہے مجھے تو یہ سوٹ کی یہ فلم سولہ فلم میں بنائیں سکتے ہیں اور اس کے بعد جب مجھے انہوں نے کہا کہ فلم بنانی ہیں تو میں نے بھی کہا ملک صاحب میں ضرور توڑنا فلم بناؤں گا میں نے کہا 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 کہاں گلے بھی ٹھاکر میرے کو لوگ دو ہی خون تھی بوتلان رہ گئی ہیں تو بوتر تو کٹنا ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب نے بھی بلانا سی مین کانسپٹ لے کے یہ آئے تھے یا آپ نے سجیست کیا تھا جی میں نے سر انہوں نے مجھ سے جب کہا کہ بھئی یار میں آپ کے ساتھ ایک پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ادھر اتنا کام کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہی ہوگا آپ نے تو میں پھر وہ ابو علیہ صاحب جو تھے ان میں ایک چیز مجھے پسند تھی کہ وہ کیجول کے بڑے پکے تھے سر ان کو کوئی بھی کام کہا ہے نا جی انہوں نے یہ نہیں کہا سر کہ کل ہو جائے گا رائٹر بھی وہی ہیں ڈیریکٹر بھی وہی ہیں جی رائٹر بھی وہی ہیں ڈیریکٹر بھی وہی ہیں سر اور ہے کراچی کے کراچی کے ہیں سر فلم پنجابی ہے اور وہ خود پنجابی سپیکنگ ہیں وہ مریے خیال ہے اپٹا بااد یا مان سرہ کے رہنے والے آپ ایک فلم بین تو ہے نا تکڑے آپ بھی جنہیں گے آپ بھی جنہیں گے آپ کو یہاں کیا ہے یہاں کیا پل کے اس پار والے بھی دیکھیں گے میں اس کو اکسپین کر دوں یعنی پل کے اس پار کا مطلب یہ ہے کہ برگرز اور پل کے اس پار والے جو لوگ ہمارے دیزل ہوگے ہیں کالا پل جو ہے اسی کی بات کر رہے ہیں کراسی کو جو I knew that کالا پل یہ بلوچ کا لونی کے قریب سامان بلوچ سامان بلوچ آپ نے اپنے بلوچ کیا ہے؟ آپ نے اپنے بلوچ کیا ہے؟ جی بالکل کیونکہ آپ نے ٱی وی کے بارے میں شکايت کر رکھی ہے کہ ٹی وی میں میں کو زیادہ سامان بلوچی نہیں کریں میں نے کبھی ٹی وی میں کام نہیں کیا میں نے میں سے چار فلم کیا مولا هو جتھ بری چوتھی فلم تھی اور یہ پھر ٹی لی پھر وہ پھر ٹی لی پھر ٹی لی ہجرت اچھ پھر سیکنڈ ون تھا arrogant اچھ Sharing تھرڈ مولا جہد اپنے ہمی کر رکھا ہے مولا جتھ مولا جت بھی رِمارکہ اور مجھے وہ بڑا پسند آیا گوھر رشید سر ریمارکیبل پرفارمار ایکسلنٹ پرفارمار ملک صاحب جی سار میں مالش بہت اچھی کرنا ہوں گالے جتاک آ گئی ہے دیکھیں اچھا ایک کام کرتے ہیں سر جیسے مجھے بھی انہوں نے ابھی تھاگر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ایک ایکٹر اور سنگر کا کامبینیشن چاہیے جی تو صاحب متاثر کر دیں ان کو تھوڑا اپنی اداکاری کے جوہر اپنے دکھا رہے ہیں کوئی گائیکی سنا دیں ہو سکتا ہے اوہ تم مجھے یوں گا نہ پاؤگے ہاں تم مجھے جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے سنگ سنگ بھی تن گناہ ہوگے ہاں تم مجھے اوہ تم مجھے اوہ تم مجھے اوہ ملک صاحب ایک بوتل لہتر لگنی تھا دھی خون سانو خون دھی بوتل رہن دا سانو کیوں دھی بوتل لہتر ہیرو صاحب اٹھ کے تیان کو آؤ امی جان مرسلسل سبدر ملک صاحب کو دیکھ رہے امی بزد ہے کہ سبدر صاحب کو اببو صاحب در کو اچھا تو اسے گفت کو کرو میں اداس دے نا کہا کدو ہے فری ہوگا میں ایک چھوٹی انٹری لینے ہی نا دی اپ ہی لے لیں آپ انٹری ہاں وائند اب تو بات گپ چپ کر چکے ٹھاکٹ صاحب ذرا قدم رنجا فرمائیے بہت شکریہ آؤ ہیرو جی بھائی جوڑی میں سین ہے ذرا میں اپنا بھی دھو ان کے ساتھ اے کم آن بی بی یہ بھی میرے ساتھ دی رہی ہیں جی نہیں اے سیکنڈ ہیرو نے تسی اپنا میں نہیں رہو آپ سینڈر میں ہیں بی 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 ادھر سینڈر میں ہے یہ پڈیوسر صاحب پڈیوسر مقالی بی سار وائند اب پیدے کو ہو لے انہیں کہا سی میں وائند اب کرا مانگا تسی اے دو مانے بیچانا ہے وہ سیکنڈ ہیرو ہے ہیرو ہے تسی اوہ دینے گلان کر رہے ہو تو ساری زندگی تو میرے نا نگاتی ہے ان شادیتا ٹیم آیا تے تو اوہ دینے کلان کر رہی ہیں ایکشن ساری زندگی تو میرے نا نگاتی ہے مرتے پرچا کرالا کے آپ کو پتے یہ فیلم چپے ریٹ ہو گئی ایک ہیرو کو ٹوریا نے یہاں دے آئی کنو نظر نہیں ہو پڑک صاحب ساری زندگی تو میرے نا نگاتی ہے بتاتی نہیں نگاتی ہے بتاتی نہیں پنجابی ساری فلم ساری زندگی تو میرے نا نگاتی ہے ساری زندگی تو میرے نا نگاتی ہے تے جے ہون شادی دا ٹیم آیا ہے تے ایس ہنچ بیک آف نوٹڈ ڈیم کل کھلوتی ہے ایس ہو پا quienدہ بات بان کرو 煨 ی میری محببات ہے تو یہ یہ tatو یاد چھوٹا یا سیگون سکلا موہ سان بھائی پلیس ہو تو انتےال اکے کھلوتیہں اس اچھو breakthrough اون کامرا میرا نل جائے گی میرا نل جائے گی میرا نل جائے گی halo halo Mohsen تم آگئے ہو جی جی لے جانے ان کو اس کو مجھے لے جانے دو میرا کوئی ڈائلوگ ہے یا میں دعایی لا کے کھڑا ایک کوڑی لے کے نکلنے پائنا تھوڑا جا تو تمہیں لے پچھا نکلنے نہیں تو گھوڑی کونسی ہے جس پہ کوڑی تو وہ ہیرو جا رہے ہیں جی ہیرو جا رہے ہیں یار گھوڑی کے بغیر وہ جائے گا کیسے کون میں تھا ہیرو بڑھا ہے کوڑی بڑھا ہے مجھے ہیرو بڑھا ہے ویلکم بیک جی خبر ہے کہ ٹک ٹاک کا خطرناک ٹرینڈ فالو کرتے ہوئے سولہ سالہ لڑکا بری طرح جھلس گیا اور یہ کہاں کا واقعہ ہے نورتھ کیرو لائنہ مرسلی ٹرینڈ کیا تھا یہ لائٹر کے ساتھ بلو ٹارچ بنانی تھی بلو ٹارچ لائٹر کے اوپر سپری کرتے ہیں اور اس سے بلو ٹارچ کا ایک ایفیکٹ ہائیلی فلمیبل ہائیلی انفلمیبل اور دینجرس لیکن صاحب پھر ہوا کیا ایک مو جل گیا اس کا سارا اس کا مو جل گیا اس کے جسم کا 75% ہی سا جل گیا اوہ میں لگا کہ تے اے سپاس ہو مارے ہیں سپری ان کو کئی انجر آکے مار دینے کہ بیا ہے گیا ہے بلو ٹھوٹو گئے چلائی ان کو کہتے جہلی ہے تو یوں نہیں دروں لیٹر بالیا تو وہ آگے چھاڑ دا یہ غلطی ہو سکتا ہے اس نے اپنے مو کی طرف کر لیا ہو سر لیکن نہیں ہو سا تھا انجر لیٹر پچھے بالیا ہوئے کوئی لیٹر نو بھی ہو پہند آیا اوہ دے ہاتھ نو وہ گرم ہوتا ہوتا ہو سکتا ہے بلاسٹ کر گیا ہو بلاسٹ سے ہی ہوگا سر بلاسٹ ہوا ہے بلاسٹ ہی ہے سر اس پہ تو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کوشن ہائیلی انفلمیبل تو کم اس کم کہتے ہیں چھے ماہ لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں وہ بھی اگر ہوا تو پتہ نہیں کتنے ڈگری کا برن ہے لمبی سرجری ہوئی ہے اور سر سکارز اس کے بعد لیکن سر اس نے جس مقصد کے لیے ٹک ٹاک بنایا ہے ویوز حاصل کرنے کے لیے وہ تو اسے مل گئے ہوں گے نہیں وہ ویوز کا کیا کرنا ہے جب چھے ماہ ہسپتال سے ہی نہ نکل سکتا ہے اس کا نام ہونا چاہیے From Views To Abuse لوردیر کا واقعہ ہے ایک باپ نے اون چھین لیا کہ تم کن چکروں میں ہو خبردار آئندہ سترہ سال کے لڑکا تو اس نے باپ کو گولی بار ہم گولی سوا نا تو بیٹے تیڑی گال ہے بابا بڑا کم خراب ہو گیا ہے بچے ٹیپ فون تو بغیر بچے سوندے ہی نہیں آگئے چپیڑا ہی مار کے بھی اہلے ہیں ڈیرڈ عرب لوگ اس وقت ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں اور 150 کنٹریز میں ابھی انڈیا میں بین ہے ورنہ ڈبل ہوتا ہی ہے تو وہی کہیں کہ یورپ اور امریکہ میں بھی بین ہوا ہے امریکہ میں بھی بین ہے امریکہ سے بھی بین ہوا ہے بچے جنہیں نا پڑاکو بچے وہ ٹک ٹاک تے زیادہ ٹائم دن دنے پڑا ہی نوں کاٹ دے رہے ہیں ماں ماں پندر خانےوں تانگ نہیں ٹک ٹاک ایک بہت عالی چیز ہے اگر اس کا استعمال سینسبل کیا جائے جو استعمال یہاں پہ ہو رہا ہے ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ بیکار بکواس ورنہ ایسی ایسی کومیڈی ایسی ایسی میسیجنگ ایسی 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 ایجوکیشن ہو سکتی ہے یہ آپ چھوٹے چھوٹے تیوٹوریلز بنا کے چلائیں اس پر صحیح استعمال کے علاوہ جو دیکھنے والا ہے اس کو اپنا ٹائم لیمٹ کرنا چاہیے وہ نہیں بھی کچھ کر رہا ہے وہ صرف ویور ہے وہ دن کے اتنے گھنٹے زائیہ کر دیتا ہے ایک گھنٹہ ایک دیتا ہے دن کے ساتھ ایسی 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 طرح یہ سیفلی بھی بیلین ہر دیکھنے لیکن یعنی ان کو خود دندازہ نہیں کہ کس ایڈکشن میں پڑے ہیں وہ لوگ بہت بری ایڈکشن ہے سر سار دوسرا ہے کہ اس نے نیٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ہے تو اسی غور کیتی ہے ہاں ایم بھی جلدی ختم ہوتی ہے یہ نیچرل بات ہے جب بھی کال آف نیچر ہوگی نیچرل بابو بہائنڈ ہے آہ بابو ایسا تھا دلی ٹائم ویسٹ نہیں ہے گا پیسے ہی ویسٹ ہوتا ہی مینی چھ راہ زندگی چھ راہ دیں مینی چھ مینی چھ راہ دیں زندگی چھ میری نا مینی پیدکر ہوں اچھا ٹک ٹک چیلنج ہوتا کیا ہے تارے ٹرینڈے کی ویڈیو جو نئی ویڈیو آتی جس پہ زیادہ ویوز آ رہے ہوں تو اس پہ ہرک چاہتا ہے کہ ہم بنائیں یہ وہی چیز کریں جی جی وہی چیز کریں گے تو فوراں لائک بھی آ جائیں گے فوریو پہ بھی چلیں گے یہ ہے چیلنج جی جی جب بوتل کھولنی لاتن مارکے یہ یہی سی دککن کھولنی میں ہی ایک دن ٹرائی کی تھی چھاتے بوتل رکھیے پای یہ گرمی نہ پھٹ گئی وہ دا تھلے لوگا ٹرینڈ دیتا ببو ٹکن یہ تو ایسے ٹھیک دیا بلکہ جناب ہونا چاہیتا سی ابیو ببو ٹکن ایہول لائے دا بوتل گھولی ہندی لائنسیوں نے پھر ٹاڑین دہا چی گئی لوگوں کو کمنا ٹائم ہوتا ہے افضولیات اس کو جب نیا نیا شاک چرایا نا ویڈیوز لگانے کا یہ صبح سے شام تک میں دیکھ رہا ہوں گاڑی دھو رہا ہے اپنی کون ہندی بھائی ہندی بھائی سندے کو کیا کرتے ہیں سندے کی ایکٹویٹی گاڑی دھوئے جا رہا ہے ہندی نے تکڑی ہے انہی تو تیہ تھلیوں کی ہے اور دن ہی کلائی اوہائیو میں ایک لڑکا اسی طرح چیلنج لیتا ہوا کہ جی آپ نے اتنی گولیاں کھانی ہے ہلوسینیشن کے لیے تو بارہ تھی غالباً تعداد اس نے زیادہ لے لیا انہی ڈائٹ انسٹنٹ ٹیتھ تیرہ سال کا بچہ ایج گروپ تو چیک کریں کن بچوں میں کیا آیا ہے کافی ساری ویڈیو یہ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے بچے پسٹل رکھتے ہیں دوسرے کے ماتھے پہ وہ فائر لگ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے اس طرح بھی ہیں کافی ساری ویڈیو یقیناً ہے ساڑے دور سے گیما ہی ہو رہا ہوں دیا سی اونچ نیچ ڈیکری لکون گولی ڈنڈا بٹھو گول گرم بارہ بارہ چوڑا چوڑا آپ میں سے گولی ڈنڈا کس نے کھیلی ہے پراپر سار ساسی کھیلی پراپر سامنے سار سامنے بھی نایی سو پیچھے ویڈنڈا دونوں نے نہیں کھیلی بھی گولی ڈنڈا وہ فرانس میں پیدا ہو ہاں گی سڑیا فرانس اور آج تو پاشا صاحب جاگ رہے ہیں پل آنکھیں کھلی ہیں اور لگ رہا ہے پاشا کو چھوٹا بھائیے کو یم سا لگ رہا ہے بغیر ہے نا بڑے یم لگتے ہو سارے انتظار کر رہے ہیں ببو کو دو باتمی جی کرے آج جیس تو ایکٹیو ہے انہوں باروں کس نے کیا بھی لاؤنیاں آج بھی سارا بھولی ڈنڈے دی تسو ہی اپنا کنیا کر رہا ہے اکثر سینچری کرتا تھا اچھا دی بچی اس کو بچی بچی ہن ہالتھا گھام اچھے سار جب یہ میں نے جو کام بھی کیا ہے نا بابو وہ ہالتھا کی تھے وہ اسی طرح کیا ہے جیسے یہ بہت سے کام ہیں میں نے کیے نہیں مجھے اب اب استری کروالو خدا کی قسم میں کمیز استری نہیں کر سکتا سار لڑکوں کے کپڑے زیادہ مشکل ہوتے ہیں بھئی کمیز او پین ٹو میں رمال استری کرلانگے لما پاکے ببو تو اسے کھلا ہیار میں جس کھاؤ پاچی سارے کھاندان دے کرنے ہوں دے خیلے بھی کھاندان دے میں ہی کرنا سچی مجھ ہی میں بہت کپرے پریس کی تے لگ رہا ہے ببو it's written all over your face yes مجھے بڑا ایک شروع بہت تنگ پڑتے ہیں cooking سے اور مجھے سب سے زیادہ مزہ اس میں ہے میں واپس آتا ہوں انشاءاللہ باہر سے تو آپ کی شنواری پارٹی کریں مردوں سے زیادہ عورتیں ٹک ٹاک میں اوہو بہت شکریہ یہ دے تولہ رکھتے ہیں اور جو ایوریج ایج ہے وہ سولہ سے چوبیس ہے ہماری ہے نا ایکسپرٹ بیٹھی میں ٹک ٹاک کی یہ تو روز اچھے یہ وہ بیمانی ٹک ٹاکس ہے نا جتنے بیمانی ٹک ٹک یہ ان کی سرخیل روز دے چھے چھے ویڈیو ساتھ ساتھ ویڈیو چھے کی بجائے ایک میننگفل ویڈیو ایسے وائرل بھی ہوتی ہے یہ آپ یقین کریں عمران خان کا فیوریٹ میڈیم ہے فیوریٹ پلیٹ فارم ٹک ٹاک یہ ٹک ٹاکس نہیں جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں میسیجنگ چھوٹا سا ویڈیو جس میں آپ پوری فلم بنا دیں آپ چند سیکنڈ میں فیچر فلم بنا سکتے ہیں کامپیکٹ اینڈ ایفیکٹیو جی ایفیکٹیو بیماری ہے تسی اٹھے ہو سوہوں کے اجنا مو آتا ہوتا میں بھی اٹھتے ہی صبح سب سے پہلا کام فون چیک کرتا ہوں لیکن مطلب کے کام کے میسیجنگ سب سے اہم پتہ کیا چیز میں چیک کرتا ہوں یہ جو ہمارے ریسرچز بھیجتے ہیں علی اسنین ہو گیا احمد کمال ہو گیا کہ مجھے پتہ چل جاتا تازہ ترین کیا ہوا ہے جب میں خواب غفلت میں مہر تھا یہ تو اس کے ایکیویلنٹ ہے جو پہلے آپ اٹھتے ساتھی ناشتے کہ اخبار پڑھتے تھے تو جو آپ نے وہاں نیوز دیکھتے ہیں یا ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے اب وہ فون پر آ چکے نہیں وہ تو اخبار بھی نہیں مطلب مین خبر ہیڈ لائنز موسٹ امپورٹنٹ ایکزیکلی بس وہ لیکن سر یہ تو کام کی چیز ہے اس کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں اور میں یہ نہیں کرتا ہاں جانوروں کی چیزیں لینڈسکیپ جنگلات دریا پہاڑ وہ آئیں تو پھر میں بڑھتا چلا جاتا ہوں پھر میں روک لیتا ہوں آج کل کموڈو ڈریکنز بڑے آئے ہوئے ہیں یار زبردستی ٹھونس دیتے ہیں اب فضول لگتے ہیں اتنے برے لگتے ہیں سارے کموڈو ڈریکن بے کے تانو کی خیال ہونا ہے مجھے خیال آتا ہے کہ کرپٹ سیاستدان کرپٹ افسران وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو نوچا ہوا ایکزیکلی وہ ان جیسے ہوں گے اور کسی بکری کو نوچ رہے ہیں کسی مردار کو کھا رہے ہیں بالکل ہوبو میری اب چشمیں تصور انہیں دیکھتی ہے نا فوراں زین میں کموڈو ڈریکنز آتے ہیں جو بھوک سے زبان جن کی باہر لہراری ہے رالے ٹپک رہی ہیں اور بڑے بڑے قدموں سے ڈھگ 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 وہ پھر رہے ہیں پچھتر سال سے ویور سراؤنڈڈ بائے کموڈو ڈریکنز بڈی چھپک لی ایک موڈو ڈریکن اور بڑا طریقہ باردات ہے اس کا پتہ نا آجی آجی وہ سٹریٹ اوئے نہیں کمی تھوڑے کر دیتی جیسے کروکڈائل کرتا ہے وہ بھینس کو ایک ٹک لگاتے ہیں وہ تو کھانا چروہ ہوں اندر زندہ دیں نہیں نہیں ایک ٹک لگا دیتے ہیں اور دو ہفتے اس کے اردگرد مندلاتے رہتے ہیں قریب قریب رہتے ہیں یہ وہ انفیکشن سے مر جائے وہ بیکٹیریہ سے مرتی ہے یعنی وہ سیپسس سے مر جائے گا تو خود کتنا زہریہ خود پتہ ہے انہیں کہ میں بیکٹیریہ انجیکٹ کر رہا ہوں اب یہ ہفتہ ڈیڑھ دو میں سلگش ہوگی پھر گرے گی تو پھر میں وہ کھینچہ تانی سے پھر وہ کر رہا بلکہ وہ کہتے ہیں جان کے نو واضح دی رہے ہلو جائی نا میری انویسٹمنٹ دے ترتے والا اے بابا سا جا بابا سا جا بابا سا جا کیا مفروم دینچہ ایک موکنے اللہ اے نے کیا ماشا اللہ Who are you to decide No sir, I agree with you انہوں اکیلے سے قابو نہیں آتا ہے یہ پھر گینگ اپ کرتے ہیں اس کے خلاف انہوں اس ویری فاسٹ صرف انہوں نے ٹاکلہ آگے دے آلے دوالے پر تو تین عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے ویلکم بیک تو تین عزرات آج کا گانا ہم نے فلم یار مستانے سے لیا ہے نغمہ نگار ہے حضی قادری اور بہت خوبصورت کمپوزیشن وزیر افضل کی گایا میڈم نور جانے پیش کرنے جاری ہیں سائمہ ممتاز تیرے جائے محبوب تہیرے مل دے مشکل نال تیرے جائے محبوب تہیرے مل دے مشکل نال میرے ویخ نصیب وے میں نوں راچو لب گیا لال پیار میں کروں پیار تو کریں بھیڑ تیرے دین میرا نہیں لنگنا وے وے جا جاج تو میں تیری تو میرا سجنا وے جاج تو میں تیری آج تو سوڑ یا سجنا مری تیرے ہاتھ وچ ڈور آج تو سوڑ یا سجنا مری تیرے ہاتھ وچ ڈور کیڑا جیتے لیڑا کیے جدر چاوے موڑ کیڑا جیتے لیڑا کیے جدر چاوے موڑ با توں پڑے با میں پڑا تک تک وے میں آج نئیوں رجنا وے وے جا جاج تو میں تیری تو میرا سجنا وے جاج تو میں تیری ہر شوک دیئے مل جان دیئے پیسے ہوں منا کو ہر شوک دیئے مل جان دیئے پیسے ہوں منا کو نئی مل دا تے پیارنے مل دا اے سو دان موڑ نئی مل دا تے پیارنے مل دا اے سو دان موڑ سو کھانیاں وے جانیاں تیرے جایا دو جا میں نو نئیوں لبنا آوے جا جاج تو میں تیری تو میرا سجنا وے جاج تو میں تیری تو میرا سجنا وے جا جاج تو میں تیری براو! براو! bravo